اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلوان فیدہ اور آپ دیکھ رہے میرا اوفیشیل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے شے ملک اور سانی مرزا کیس سے مطالق بہت اہم پیشرف سامنے آئی ہے اور اس میں جو اب تک انڈین میڈیا کبریج کر رہا تھا اس کی واقعی صداقت نظر آنا شروع ہو چکی ہے اس وقت جو ہے سانی مرزا کی بہن انہم مرزا نے چپ کر روزہ توڑ دی ہے اور انہم میڈیا نے اس بات کی مکمل تزدیق کر دی اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا انہوں نے بھی اس بات کی تزدیق کر دی ہے کہ شے ملک اور سانی مرزا ایک دوسری کے ساتھ نہیں رکھتے انہوں ترمیان میں ڈیورس ہو چکی ہیں ایسے انہوں نے یہ وقت پروزار ایک دوسری کے ساتھ اور کیا انہوں کے درمیان ایسے اختلافات ہوئے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو بتائیں گے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم کے ساتھ ملے اور صرف ایک لائک کے اوپر کلک کر دیں جی راظرین شویب ملک اور سانی مرزا کے ریلیشن کے مطابق آپ کو سب سے اہم بات ہی بتا رہی ہے جس وقت سے آئیشہ عمر کے ساتھ شویب ملک کا یہ تعلق آپس میں جو اور جو بولڈ فوٹو سامنے آئی اس کے بعد سانی مرزا کے ریلیشن تو وہ انتہائی بورا تھا اس وقت تو جو ایک سوشل میڈیا کا پر انہوں نے ایک ریسپانس جا وہ پوزیٹیو دیا تھا سانی مرزا نے اس کے پر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی لیکن اندر یہ اندر جو ان کے آپس میں کلیش بہتے بڑھتے جا رہے تھے یہ رہے ہیں جس وقت شویب ملک انڈیا گئے تھے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پر جیسے وہ پہنچے ہیں تو سانی مرزا نے ایک پارٹی ارینج کی اور وہاں پر get together اپنے جو تمام فرنڈ سے انڈین فرنڈ تو وہاں پر ان کو بلایا ہے وہاں پر اکٹھے کیا اور ان کے دمیان میں شویب ملک کی کافی انسلٹ کی اور اس کے بعد شویب ملک اس کو فیس نہیں کر سکے اور انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں حق کسی صورت میں نہیں بنتا کہ تم میری اپنی تمام دوستوں کے سامنے میری انسلٹ کرو تو یوں چھوٹے کٹی کلیشز ان کے اپس میں بڑھتے رہے اور یہاں تک کہ نوبت اب اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کے اپس میں ڈیورس ہو چکی ہے اب یہ دکھیں صرف کچھ ایسی رسمیں ہیں جس وجہ سے انہوں نے اپس میں جوڑے رکھنا ہے اب صرف صرف ہم اپنے بیٹے کے لیے ایک رسمی طور پر ایک ساتھ رہیں گے اور ہمارے جو ایک شادی کا بندن تھا وہ بلکل کریش ہو چکا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہم مرزا نے انہوں نے یہ مکمل کلیر کر دیا ہے کہ سانیہ مرزا اور شیب ملک درمیہ میں اس وقت مکمل ڈیورس ہو چکی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے اور وہ دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے اور اس وقت جو سانیہ مرزا ہے وہ انتہائی غمگین ہے وہ ایسی سیچویشن ہے ایک ایسے مشکل وقت سے گودھر رہی ہے جو شاید کوئی ایمیجہ نہیں کر سکتا کہ دیکھیں جب بھی کوئی ریلیشن اگر اس طرح ڈیورس کے ذریعے کچھ بھی الگ ہوتا ہے پہلے بھی سوچل میڈیا کو پر کئی ایسے ایکٹرز وغیرہ جو ہیں یا ایکٹر ایکٹرز وغیرہ آپ ارس میں انہوں نے اپنی فیملی رشتہ ریلیشن کو ختم کرنے کوشش کیا تو ان کے اندر بہت زیادہ نیسے انرسٹریننگ کھڑی ہوئی ہے تو ابھی اس وقت سوچل میڈیا پر جو سب سے خوبصورت رشتہ شیب ملک اور سانیہ مرزا کا تھا اور یہ دونوں صرف آپس میں میاں بھی نہیں تھے بلکہ دو ملکوں کو آپس میں جوڑنے والے ایک ذریعہ بن چکے تھے اور اس کے بعد جو سیچویشن ان کے درمیان ہوئی اب آخر کاری اختزام پذیر ہوئی اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کی مکمل تضبیق کر دی کہ سانیہ مرزا سے انٹرویو لینے کے بعد یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ دونے کے دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کے آپس میں کلیشز کی وجہ سے اب انہوں کے آپس میں کوئی ایسا برطاؤ اچھا نہیں تھا لیکن جو سیچویشن اس وقت یہ پیدا ہوئی ہے کہ دیکھیں اگر شیب اور سانیہ کے اندر کوئی بھی مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اگر وہ آئیشہ عمر کی وجہ سے ہے یا سانیہ مرزا کی مس انڈرسٹیننگ ہے مس بیہیوئر کے وجہ سے یہ سب کچھ کریئیٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں سانیہ مرزا کی فیملی نے کوئی اس چیز کے اوپر اسٹیپ اٹھایا کہ ان دونوں کو آپس میں بیٹھا کر آمنے سامنے بڑھا کر ان کی دونوں کوئی غلطیاں کو کلیر کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہی ہے پھر ختم ہو سکے اور یہ رشتہ آگے چل سکے لیکن جس سکت سانیہ مرزا نے یہ کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا میں نے ایک سٹی کو ختم کرنا چاہتے ہوں تو اس کے فیملی نے کہا ٹھیک ہو کہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ تو ایک لیبرل سسٹم منتے جا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ نے جو فیصلہ کر لیا اس کے پر کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیوں اپنا ایک ریلیشن ہی ہے وہ ختم کر رہی ہیں تو یہاں پر بھی سیچویشن کچھ اسی طرح ہوئی ہے اگر شیمالک نے کچھ بھی غلطی کیا یا مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اگر ان کا آئیشہ عمر یا کسی بھی ایسی ایکٹر اس کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے تو یہ چیز تو ایک تو جو انہوں نے پکچرز بگرہ تھی وہ تو ایک واضح کر رہی ہیں تھی کہ ان کا بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے یا بے شک ایک موڈلنگ کے طور پر انہوں نے پکچرز بگرہ وہ کریئٹ کریہ بنائی تھی تو اس سے تو واضح طور پر تھا کہ شیمالک اس کے اندر بہت حد تک کلوز ہے آئیشہ عمر کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی تک نہ آئیشہ عمر کو کوئی ایسا رسپونس آیا اس ایشو کے اوپر نہ شیمالک کے طرف سے نہ سانیہ مرزا کے طرف سے کوئی ایک مکمل کنفرمیشن ایک میسج جو ہو وہ ٹویٹ کیا گیا ہو لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے طرف سے اندر میڈیا کے طرف سے انم مرزا کے طرف سے یہ بالکل کلیر ہو چکا ہے کہ ان کے درمیان میں ڈیورس ہو چکی ہے اور یہ بھی بات کلیر ہے کہ اگر وہ اب تک خموش ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ اب ان کے راستے جدہ ہو چکے ہیں اور اس ماملے پر دونوں بات نہیں کرنا چاہتی یہ بات تو کلیر ہے اور ان کے فیملیاں بھی اس مو بات نہیں کرنا چاہتی اور ان کے اپس میں جو بھی کلیشنل ہیں اب وقت کے ساتھ وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے اور اب آنے والے وقت کے اندر کیا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ازان ملک سانیہ کے ساتھ رہے گا یا شیب کے ساتھ رہے گا یا انہوں نے کس طرح ایک دوسری کے ساتھ ایڈجیسٹ کرنا ہے ازان مرزا ملک کے خاطر اپنے بیٹے کی خاطر یہ تو آنے والے وقت میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ اس وقت بھی ہوگا جس وقت مکمل طور پر ڈاکیمنٹیشن ہوگ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اب تک کے لیے تنہیں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ